بسم اللہ الرحمن الرحیم سکے لئے اس کے لئے تو ہر بندہ کوشش کرے گا کہ یہ جو بھی ہمیں میں مل جائے آئے اس کے ٹیٹیل دیکھتے ہیں اور پاس پیپر بھی دیکھیں گے اور اس کے پرپریشن کے میتھل کو بھی دیکھیں گے تمام ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی اگر ہمارا وٹس اپ گروپ جوائن کرنا جاتے ہیں جنال نالج کے تیاری کے لئے تو یہ کچھ چیزیں ہیں آپ ان سے جوائن کر سکتے ہیں اس کے حلقی صحیح فیس بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فلات میں بھی پانچ ہیں زوب کی تین ہیں اور نصیر آباد کی تین ہیں مکران کی تین ہیں کوئٹا کی چار ہیں سبی کی دو ہیں اور کوئٹا کی دو ہیں اور کوئٹا سٹی کی دو ہیں اور مرارٹیز کی ایک سیٹ ہے تو ٹوٹل اٹھائی سیٹس ہیں بیچولر ڈگری مانگی ہوئی ہے صرف چودہ اگر آپ پاس ہیں فورٹین ایر آپ کی ایڈوکیشن ہے اور سیکنڈ ڈوین کے ساتھ ہے تو آپ بے دھڑک اس میں اپلائے کر سکتے ہیں only male sorry to females females apply نہیں کر سکتی ہیں minimum age 18 سال سے 18 سال تک مانگی ہوئی ہے but general relaxation بھی دی ہوئی ہے up to 43 years گورنمرڈا بروچستان کی طرف سے پیپر اس کا سلیبس دیکھ لیتے ہیں پیپر 1 اس کا پیپر MCQs بیس نہیں ہوتا یہ تھوڑا سی ڈیفرنٹ پیپر ہے پاس پیپر بھی ہم دیکھیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں گا پیپر 1 میں آپ سے پچاس نمبر کے ایک ایسے کا آئے گا پچاس نمبر کی پریسی ریٹنگ آئے گی پریسی ریٹنگ ہوتا ہے کہ ایک پیرا گراف ہے وہ اگر دس لینوں پہ ہے تو آپ نے اس کو مختصر کر کے تین ساڑھے تین چار لینوں میں کرنا ہوگا تو اسے پریسی ریٹنگ کہتے ہیں اور اس کے بعد ہے آپ کی ٹرانسلیشن اردو سے انگلیش اور انگلیش تو اردو دو پیرا گراف ہوتے ہیں ساڑھے بارہ ساڑھے مارہ مارکس کے ایک میں اردو دی ہوتی ہے انگلیش کرنی ہوتی ہے انگلیش دی ہوتی ہے اردو کرنی ہوتی ہے دو اس طرح کے پیرا گراف ہوتے ہیں میں ابھی کوئی پاس پیپر دکھاتا ہوں پھر جی ففٹی مارکس کا جی کے پورشن ہوتا ہے ففٹی مارکس کا آپ کا پاکستان سٹیڈیز کے جی تو یہ کچھ پاس پیپر ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ پیڈیا فائل آپ کو مل جائے گی میں آپ کو پتا دوں گا یہ فائل آپ کو کیسے ملے گی یہ فری ہے اس کے کوئی چارج نہیں ہے میں آپ کو ویسی دے دوں گا اور باقی بکس بھی دے دوں گا تو یہ اس طرح کے پیپر آتا ہے آپ کے پاس ایک پچاس نمبر کا سوال آئے گا اس میں آپ سے کہا ہوگا کہ کوئی مضبون لکھیں فارجیمبر یونیٹیڈ ویسٹینڈ ڈیوائیڈڈ ویسٹینڈ اس کے اوپر مشہور مضبون آگیا ہے اس طرح کر کے آپ کے مضبون آسکتے ہیں یہ ایک پیپر نہیں ہے اس کے اندر کافی پیپر نہیں ہے 2009 والا پیپر ہے اسی طرح یہ پریسی کا آگیا پچیس مارکس کا یہ پورا پیراغراف لکھا اس کو آپ نے پریسائز کرنا ہے چھوٹا کرنا ہے اور شورٹن کر کے جو ہے اس کو آپ نے ون تھلڈ بنانا ہوتا ہے اس طرح یہ دو پیراغراف آگیا اس کی انگلیس تو اردو کرنی ہے اور اس کی یہ اردو میں دیا ہوا ہے اس کی آپ نے انگلیس کرنی ہے اس کے بعد آپ کا جی کی کا پیپر ہوتا ہے اس کے اندر تین اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں تین یا چار سوال ہوتے ہیں ابریویشن والا سوال تقریباً ہر پیپر میں آ رہا ہے اسی طرح یہ اگنی کیا ہوتا ہے الٹی میٹر کیا ہوتا ہے اور ایسٹروائیڈز کیا ہوتے ہیں بیمان کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ڈاغ فائٹ کیسے کہتے ہیں ڈورن لائن کیا ہوتا ہے یعنی ایک قسم کی یہ ڈائٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کلوروفیل کیا ہوتا ہے اس میں اب دیکھیں تو یہ ایسٹرونمی سے question ہے یہ جو ہے جیگرافی سے question ہے پاکستان جیگرافی سے یہ کلوروفیل کا question آ رہا ہے یہ everyday science سے bio سے ڈائٹ جو ہے یہ political term میں بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ everyday science میں بھی آ سکتا ہے world اسی طرح capital cities پوچھیں اور currencies پوچھیں اتنے زیادہ ملکوں کی اور twice بھی دی ہوئی ہے تو اس طرح کی question پھر چھوٹی چھوٹی question where is the headquarter of sark who is homer اور who is the current secretary of general oic اس طرح کے questions ہیں تو یہ کافی مطلب جی کے بیس آپ کو اس کی تیاری کرنے پڑے گی پاکستان study سے questions long questions ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تین question آپ نے کرنے ہیں اور 50 marks اسی میں تین questions میں divide ہو جائیں گے تو اس طرح کے question ہیں مثال کے طور پر کشمیر کی اوشیو پر بات ہوگی وغیرہ وغیرہ اسی طرح یہ ایک اور ہے ایمز اور پرنسیپل بتائیں یوں این کے دس نمبر سے پوچھے ہوئے ہیں پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے پانی کے اوپر یہ everyday science questions پوچھے ہوئے ہیں اسی طرح پھر abbreviations آگئی ہیں اور پھر یہ inventors پوچھے ہوئے ہیں ان کے یعنی جو وہ کسی بھی topic کو touch کر کے کسی بھی طریقے سے جی کے کو question کر سکتے ہیں ان کے کوئی specific نہیں ہے again یہ پاکستیڈیس کے آگئے ہیں question یہ پھر ایک نیا اور paper آگیا ہے یہ 2006 کا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ gk کا آگیا ہے paper تو یہ سارے آپ کو file مل جائے گی آپ اس کو thoroughly study کر لیجئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے تیاری مزید کیسے کرنے ہیں مزید میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی تیاری کے لیے آپ کو کون سی books بہتر ہوں گی جو میرے پاس available ہیں وہ میں آپ کو link بھی اس کا دے دوں گا آپ download کر لیجئے گا جی تو جب یہ test آپ کا clear ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے اور انٹرویو میں آپ سے current affairs کے question general knowledge کے question Islamic religious studies کے question اور Pakistan studies کے question آپ سے پوچھے جائیں گے تو یہ آپ کے انٹرویو میں ہوگا جب آپ یہ clear کر لیں گے جی تو یہ کچھ books ہیں یہ books مطلب اس لحاظ سے ہیں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہ ایک book ہے who is who and what is what بڑی important book ہے آپ کے gk کے لیے آج سے آپ کی subject to distributive سا paper آنا تو اس کے لیے بڑا زبردست book ہے یہ english کی ppsc کی book ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ get کی book ہے اس میں بھی کافی english کی vocabulary وغیرہ ہے سمجھ سکتے ہیں آپ اس میں یہ english grammar کی بہت زبردست book ہے css کے لیے ہوتی ہے یہاں سے پریسی وغیرہ آپ بلی کر سکتے ہیں زبردست قسم سے یہ general knowledge کا capsule ہے آپ اس سے بھی یہ download کر سکتے ہیں یعنی کافی آپ کو یہ karvan کی gk کی book ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی جو ہے یہ مل جائیں گی materials یاد کرنے کے لیے میں اس کو update بھی کر دوں گا اس میں تحصیل دار کے paper بھی ڈرائی میں ڈال دوں گا تو آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی تو یہ link لینے کے لیے آپ کو اس number پہ رابطہ کرنا ہے یا میں ویڈیو کی description میں یہ link دے دوں گا آپ ادھر سے download کر لیجئے گا اور یہ میرا number ہے ادھر سے بھی آپ لے سکتے ہیں اور 21st marge تک آپ جو ہے fees جمع کرا سکتے ہیں fees جو ہے وہ 1000 ہے اور آپ کو بتا ہے کہ کس طریقے سے 1000 روپیز جمع کروانے ہوتے ہیں وہ green چلان جو ہے وہ آپ نے لینا اور ٹریری آفیس سے سائن وغیرہ کرانے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے online submit کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہے procedure to apply یہ ساری ڈیٹیل لکھے ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ اپلائے کرنا ہے آپ بہتر جانتے ہیں سیس پہ اور expected date جو ہے وہ آپ کو بتا ہے کہ VPSC جو ہے وہ تھوڑا سلو پروسیس ہے تو 3-4-5 مہینے لے سکتا ہے جو expected روٹین جو جال رہی ہے باقی جلدی بھی ہو سکتا ہے اس میں کچھ نہیں کہوں گا ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو دیٹیل سے آپ کو تحصیل دار کے بارے میں knowledge مل گیا ہوگا تو that's it اللہ حافظ